یہی حضرت شاہ اسماعیل شہید عمد اللہ علیہ ہیں ان کو پتہ چلا کہ دہلی میں ایک تواعفوں کا اجتماع ہو رہا ہے تواعفوں کا بازاری عورتوں کا گانے بجانے والی عورتوں کا جہن کوئی ہو رہا ہے اب وہ ساری عورتیں ایسی تھی اللہ بچائے جسم پروشت تھی بازاری عورتیں تھی گانے بجانے اور عزباللہ اسمت فروشی اس سب کاموں بتا رہتی ہیں آپ درہ سوچیں کہ ایک اسمت فروش عورت کے بارے میں آدمی کا کیا تأثور ہوتا ہے حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت نے کہا بھئی یہ اچھا موقع اس ساری جماع ہیں تو ان سے جا کر کچھ دین کی بات کرنی چاہیے ان کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے لوگوں نے کہا بھی ہوگا کہ حضرت کہا آپ اور کہا وہ اس وط پروش ہوڑتے ہیں اور وہ کوئی یہاں پر آپ کا بیان سننے تو آئی نہیں ہے وہ تو اپنا جشن مل رہی ہیں مگر حضرت نرو کے اور حضرت نے اپنا ایسا بھیس بدلا جیسے ایک فقیر ہوتا ہے مانگنے والا اور جہاں ان کا اجتماع ہو رہا تھا وہاں دروازے پہ جا کر آواز لگائی ہے کوئی جو ہم اللہ کے نام پر ہمیں دے جیسے بیکاری آواز لگائے بار بار آواز لگاتے رہے تو تو عورتیں اپنا اس میں مجھکول تھی اپنا رنگ رلیوں میں تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نکلی اس نے پوچھا اس نے دیکھا کہ فقیر ہے سائل ہے سوال کرنے والا ہے تو اس نے کہا بھے ہاں بھئی کیا اس نے کچھ دے دیا ان کو جو لو بھئی چلے جاؤ تو انہوں نے کہا جی فقیر جو ہے وہ صرف پیسے مانگنے نہیں آیا اپنی آواز سنا کے جائے گا بھئی کہہ ہی آواز کہا کہ ہماری میں کچھ کہ کے آواز سنا کے جائے گا فقیر بیسے نہیں جائے گا تو پہلے اس نے کچھ اسرار کیا ہوگا کہ بھئی جاؤ کسے ختم کرو پیسے مل گیا تمہیں وہ نے کہا نہیں میں فقیر آواز سناے بغیر نہیں جائے گا وہ گئی اندر اور جو ان کی سردار تھی اسمت فروشوں کی عورت وہ رانی کے نام تھا اس کا اس سے جا کر کہا کہ بھئی عجیب قسم کا فقیر آئے اس کو پیسے دے دیئے سب کچھ کر دیا وہ کہتا ہے نہیں میں تو آواز سنا کے جاؤں گا کچھ نے تو کہا کہ بغیر دو اس کو قسم اور کچھ نے کہا نہیں چلو بلالو کیا ہے آواز کیا سناتا ہے دیکھتے ہیں مزاہی رہے گا ذرا اس کے ساتھ ہنسی مزاق ہوگی بلالو اب اندر تشریف لے گا اور وہاں جا کر پہلے تو عورتیں جو ہے مزاہ قرآن شروع کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا جب کھڑے ہو گئے تو قرآن کریم کی تلاوت فرمائی سورہ والتین کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز بھی عزت کی عجیب تھی والتین والزیتونی وطوری سینین وحاذ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سابلی جس میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا کبصورت ترین بنا کر پیدا کیا ہے اور پھر ہم اس کو اسفل سابلیج میں بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ آیت پڑھی اور اس پر بیان شروع کیا تھوڑی دیر تک تو عورتیں کچھ ہستی 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 رہی اس کے بعد سناٹہ چھا گیا سناٹہ چھا گیا پر حضرت نے جو بیان کیا تو بیان کے ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ جو یہ سردار تھی اسمت فروشوں کی جس قرآنی جس کا نام تھا وہ قدموں میں گر پڑی اور اس نے کہ حضرت میں توبہ کر دی اور وہ تائب ہوئی اور تائب ہو کر حضرت شاہ اسمائی شہید رمت اللہ علیہ کی لشکر میں جو انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا اس لشکر میں شریک ہوئی اور لشکر کے مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے دانہ دلا کر دیتی اس جہاد میں آخر تک جب تو اب دیکھو یہاں حکمت دیکھو اور کلام دیکھو نرم کلام محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس نے دنوں کے دنیا بدل دی محبت کے ساتھ